وَمِن شَرِ غَاسِقٍ رات کی تاریخی میں چوریاں ڈکے تیاں جادو یہ سب کچھ اسی طریقہ بر ہوتا ہے اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کینسر اور بہت سے موزی بیماریاں وہ بھی اس میں داخل ہیں وہ بھی غیر محسوس طریقے سے یہ ہے کہ آ جاتے ہیں اس لئے ساتھی اس کا احتمام کریں اور میری ماں اور بہنیں بھی ان صورتوں کا احتمام کریں اچھا ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں اور جیب میں ایک مسواق ہونی چاہیے کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی جادو مادو نہیں ہو میں خود کئی دفعہ رو چکا ہوں اس وقت مسیبت مجھ پر آگئے کہ بغیر وضو کی بات بالکل چھوٹی سی ہے کوئی کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان صورتوں کا احتمام کریں وضو کے ساتھ رہا کریں اور چھوٹا سا مسواق مسواق یہ ہے کہ جیب میں ہو کچھ بھی نہیں ہوگا چھوٹی سی دعا ہے اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا صحابی نے جب بیان کیا تو صحابی کو فالج لگ گیا تھا موہ ٹھیڑا ہو گیا تھا مشکات کے حدیثے تو دوسرے نے کہا کہ یہ دعا پڑے تو آدمی کو کوئی بیماری نہیں لگتی تو تیرا موہ کیوں ٹھیڑا ہو گیا کہہ لگے اللہ کی رسول کی حدیث پر مزاق نہ کر خدا کی قسم اس دن میں نے غفلت میں یہ دعا پڑی نہیں تھی مجھے فالج لگ دی نبی کی حدیث اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے مسلم شریف کی روایت کل میں بیان میں بتا رہا تھا ساتھیوں کو کہ ایک آدمی وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قلب یمین کا دائیں ہاتھ سے کھا کہنے لگے لا استطیو میری طاقت نہیں ہے دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا یہ مزاق کیا دائیں فرمائے اللہ کرے تو طاقت نہ رکھ پھر کہتا ہے اللہ کی قسم اس کے بعد ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکے اس طرح ہاتھ شل ہو گیا اس طرح ہاتھ شل ہو گیا میرے پاس ابھی چند دن پہلے یہ مفتی صاحبی ہاں بیٹھا ہوا ہے مفتی زیاؤدین صاحب تو بندہ آ گیا اس کے دونوں ہاتھ شل تھے کہہ لگے کہ تاویز ماویز دے دو ابھی ہفتر ڈیڑھ ہفتر کی بات ہے تاویز ماویز دے دو دمم کرو سنا تو دم میں ماہر ہے میرے ہاتھ شل ہو گئے میں نے کہا ناراض نہیں ہونا مجھے لگتا ہے کہ تُو نے ان ہاتھوں سے لوگوں کے پٹائیاں بھی کی اور گولیاں چلائی ہے گولیاں چلائی ہے ان ہاتھوں سے یہ ہاتھ شل ہو گئے اس لئے کہ جب ہماری ماںیں ناراض ہوتی ہے اور بہنیں ناراض ہوتی ہے تو پھر کبھی کبھی اس طرح ہماری بلوچی میں بدعا دیتے جا اللہ تیرے ہاتھ خوشحل کر دے میں نے کہا کسی ماں اور بہن کی بدعا لگے اس کے آنسو آگے کہیں لگے واقیتاً میں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا واقیتاً میں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اب مجھے دم کر لیں میں نے کہا میرا دم بھی نکل گیا جب آپ نے یہ بتا دیا نا تو میرا دم بھی نکل گیا میرا دم آپ کو نہیں لگے گا ایک بندہ آگیا بہت بڑے آدمی ہیں کہ لیکن مولانا ایک آدمی مستقل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں دیکھ رہا ہے حضرت کو خواب میں دیکھ رہا ہے لیکن حضرت اپنا چہرہ نہیں دکھاتا حضرت اسے گفتگو نہیں کرتا اس کی تعبیر کیا ہے میں نے کہا لگتا ہے یہ بندہ درود بہت پڑتا ہے تحجد پڑتا ہے لیکن نبی جب اپنا چہرہ اس کو نہیں دکھاتا تو لگتا یہ ہے کہ یہ درود بھی پڑتا ہے نبی کو دیکھتا ہے لیکن حضرت چہرہ نہیں دکھاتا اسے گفتگو نہیں کرتا تو لگتا یہ ہے کہ یہ آدمی شرابی ہے کہنے لگے کہ مولانا رونے لگے کہنے لگے مولانا دعا کرو خدا کی قسم میں خود ہوں دعا کرو اس کے بعد لانت بھیجتا ہوں شراب پہ میں شراب نہیں پیوں گا وَمِن شَرِ غَاسِقِنِ اِذَا وَقَبْ اور رات کی تاریخیاں اس کی برائی سے کہ اِذَا وَقَبْ داخل ہو جائے وَمِن شَرِ نَفَاسَاتِ ان عورتوں کی برائی سے کہ ان نفاسات گروہ میں پھونک مارنے والی ہماری ماں اور بہنیں اور بیٹی ہماری فارغ ہو جاتی ہیں مرد حضرات چلے جاتے ہیں ڈیوٹی ملازمت پر پھر عورتیں پھر یہی ہے فلان کو فلانے جادو کیا کوئی جادو مادو کچھ بھی نہیں ہے نمازوں کا احتمام کرو یاسین شریف کا صبح کو احتمام کرے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری ماں اور بہنیں سن لیں سورہ نور کی تلاوت کا احتمام کرے کوئی ماں کا لال بری نگاہ سے آپ کو دیکھ بھی نہیں سکے گا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے مولویوں کی رزق بھی اللہ نے جاری کر دی یہ جو عامل ہوتے ہیں کٹ کرتا ہوں کٹ کرتا ہوں کٹ تیرے جادو کے کٹ کر وہ کٹ ہو جائے یا نہ ہو جائے چل کہتے ہیں کہ ہاں جنات کی ایک بڑی جماعت ہے حملہ آور ہے تو جی کتنا ہوگا کہتے ہیں کہ دے دے چالیس پچاس سار روپی دے دے ماریں گے ان کو مار دی ان کو چار پانچ دن تک وہ ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کے بعد واپس آگئے کہنے لگے کہ حضرت وہی تکریف ہے مجھے کہنے لگے ان کو تو مار دیا یہ کہو رہا آگئے پچاس سار روپی دے دے پچاس سار روپی دے دے یہ مستقل کٹ کٹ کا سلسلہ چلتا ہے مستقل کٹ کا سلسلہ میرے پاس بھی آتے لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جن نے کہا کہ مولی منظور کے پاس چلے جائیں میں نے کہا چی باتیں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ کہ گائے نہیں دیں گے میں نے کہا دے دو مدید صاحب وہ گائے بھی لے لی طلبانے لے کر کھا لی کہتے ہیں کہ پھر بھی جن نہیں چھوڑ رہا میں نے کہا کیا کروں بھئی گائے تو واپس نہیں دے سکتے طلبانے کھا لیا اب میں کیا کروں عجیب لوگ ہیں جب دینداری نہیں ہے قرآن کی تلاوت نہیں ہے یاسین شریف کی تلاوت نہیں ہے سور نور کی تلاوت نہیں ہے معاوزتین حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے شب میراج پہ جب میں تشریف لے جا رہا تھا حضرت اقدس فرماتے کہ ایک ایسا بھوت لگ گیا میرے پیچھے معطا امام مالک کی حدیث سنا رہا فرمائے اس کے مو سے آگ کے شولے نکل رہے تھے تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اعوذ بِقَلِمَاتِ اللَّهِ تَعْمَاتِ مِن شَرِمَا خَلَقِ یہ اگر آپ کو یاد نہ رہے یہ اتنے بدبخت قسم کے ہیں کہ حضرت اقدس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا فرمائے کہ رات کو میں تحجد کے لئے اٹھا ایک آگیا ایک آگیا میں نے اس کو پگڑ لیا اس کو میں نے پگڑ لیا فرمائے میرے بھائی جان حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا مجھے یاد تھی انہوں نے فرمایا اللہ نے ہواوں کو سلیمان کے لئے مسخر کیا تھا جنات کون کے لئے تو مجھے شرم آگی میں نے کہا بھائی جان کا احترام کیا ورنہ میں محمد چاہتا تو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ پلر کے ساتھ اس کو باندھ کر کے رکھتا اور وہ بھی منت مانی کی اس لئے میں نے چھوڑ دیا حضرت ابو حریرہ کو ایک دفعہ کہا کہ یہ صدقے کے مالے گندوں میں آٹا اس کی حفاظت کرو آدھی رات کو ایک بڑھا آ گیا بڑھا آ گیا چوری کر رہا تھا بوری میں ڈال رہا تھا ابو حریرہ نے پکڑ لیا یہ بخاری کے حدیث ہیں آپ کو سنا رہا ہوں ابو حریرہ نے پاؤں سے اس کو پکڑ لیا پکڑ لیا کہلے کہ چھوڑو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بس کیا کروں مجبوری ہے غریبی ہے یہ ہوا ہے ہوا ہے مجھے چھوڑ دوں اس کے بعد کچھ بھی نہیں کروں گا ابو حریرہ کہاں اور یہ راشن کہاں یہ گندم یہ آٹے کہاں اور ابو حریرہ نے کسی کو بتائے بھی نہیں صبح خیر ابو حریرہ کو ترس آ گیا بڑا رونے لگا ابو حریرہ نے کہاں پھر واپس نہیں آنا وہ چلے گئے صبح کو درس میں گئے یہ قرآن کے درس کا فائدہ ہوتا ہے یہ حدیث کے درس کا فائدہ صبح کو جب درس میں گئے تو حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ کر کے کہلے گا ابو حریرہ وہ تیرے رات والے مہمان کا کیا ہوا اللہ اللہ ابو حریرہ وہ تیرے رات والے مہمان کا کیا ہوا ہے کہلے گے حضرت وہ بڑا تھا ترس آ گیا یا گیا اس کو کہتے ہیں نبی سبحان اللہ یہ آپ کا موجز ہے فرمایا کہ خیال کر لینا ابو حریرہ پھر آئے گا ابو حریرہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں پھر دوسری رات کو پھر آدھی رات کو پکڑ لیا ابو حریرہ نے کہا کہ چھوڑوں گا نہیں کہا اللہ کے لئے اس کے بعد اس کا کم نہیں کروں گا چھوڑو چھوڑو پھر اتنا روئے اتنا بزرگ بن گیا صوفی بن گیا کہ ابو حریرہ نے پھر چھوڑ دیا پھر چھوڑ دیا ابو حریرہ پھر چلے گئے دوسری دن حضرت کے درس میں تو حضرت نے فرمایا کہ ابو حریرہ تیرے مہمان کا کیا ہوا وہ رات والے وہ تو آ گیا تھا فرمایا خیال کرنا پھر آ جائے گا پھر تیسری رات آ گیا پھر ابو حریرہ نے پکڑ لیا تو پھر ابو حریرہ کو کہا کہ اس کے بعد نہیں آوں گا لیکن تم لوگوں کی کمزوری ہے تمہاری کوتائی ہے اور تمہاری غفلت ہے ایک دم تمہیں بتاتا ہوں وہ کرو تو ہم کبھی بھی نہیں آئیں گے ہم کبھی نہیں وہ دم کیا ہے فرمایا یہ پڑ لوں ہم نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد یہ وظیفہ بتایا ابو حریرہ نے کہا چلو وظیفہ تو بتا دیا چور صاحب نے چھوڑ دیا اس کو حضرت ابو حریرہ تیسرے دن گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا آ گیا نا فرمایا حضرت آ گیا پکڑ لیا لیکن ایک وظیفہ بتایا کہا کیا وظیفہ کہا اللہ علیہ وسلم آیت القرصی پڑھ لو فرمایا یہ شیطان تھا آپ پہچان نہیں رہتے لیکن وظیفہ صحیح بتایا ہے وظیفہ صحیح بتایا کہ یہ آیت القرصی سے ہمیں گولی لگتی ہے اس لیے ماں سے اور بہنوں سے آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو یہ جو ہوتا ہے دوربین موردین وہ جو ہوتے ہیں کہ مریض کو مشینوں میں چیک کرتے ہیں اس میں جن نہیں آتا جنات اس میں نہیں چاہے آغا خان سے جا کر کے ٹشٹ کراؤ یا لیاقت اسپیتال سے اس میں جن نہیں آئے گا سمجھے اور یہ مشینیں آپ کی جنات کو بھگا نہیں سکتے ان کو بھگانے والا محمد ہے جس پہ قربان جاؤں موسیقی